موسیقی 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 اب اس کو ہم رسٹ پہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ رسٹ پہ کیسی لگی گی تو رسٹ پہ کچھ اس طریقے کی یہ پریزنٹیشن دیتا ہے اچھی لک ہے اور کیونکہ بیک سے یہ کرو ہے تو یہ رسٹ کو بھی اچھے طریقے سے گریپ اپ کر لیتی ہے واش ہے ہیوی واش ہے پریزنٹیبل واش ہے اس کی پرائس ساتھ ساتھ آپ کو منشن ہوتی جا رہی ہے جو پرائس ہم نے دیئے وہ بہت ریزیبل ہے کیونکہ اس کی جو لک ہے اپیرنس ہے اوریجنل سویس کی یوز کی گئی ہے کافی اچھی واش ہے اس کے بعد جناب یہ واش جو ہے یہ بھی سیکو کی واش ہے لیکن یہ سیکو کی جناب لیڈیز واش ہے میں اس کو ذرا سا آپ کو کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیاری واش ہے سیکو کی لیڈیز واش ہے اور اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو یہ 35 ایم ایم اس کا ڈائل سائز یا اٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ ہے اور انالاگ نان نومرک ڈجٹ کے ساتھ ہے اس کا اوریجنل بریسٹ اس کے ساتھ لگاو ہے بہت ہی پیارا اس کا بریسٹ لے ریزیننگ کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک ٹھیک ہے جی نیٹ این کلین واش ہے اور پریزنٹیبل واش ہے تو جو ہماری فیمیر ویورز ہیں جو یہ چینل ریگولر دیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ واش بہت ہی پیاری اس کی مومنٹ بہت اچھی ہے اس کے پاورز درجہ مور دن 30 آورز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو واش ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جانے ہیں بہت ہی پیاری سویس واش کریسٹینو برناڑ کی واش ہے سویس میڈ واش ہے ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں اور آپ اس کو جس لیک برینڈ نیو ہی سمجھیں ڈائل جو ہے اس کا دیکھیں جی بہت ہی یونیک سٹائل میں بلٹ کیا گیا ہے اور اس کا کیس بھی بہت ہیوی سٹینلس ٹیل اس میں یوز کی گئی ہے بریسٹلٹ اس کا بہت ہی پیارا جی بہت سوفٹ سٹینلس ٹیل کا یہ بریسٹلٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کی بلنڈنگ بھی کی گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ برناڑ کی یہ باقی آپ دیکھ لیں اس کا چین واش یہ کرسٹینو برناڑ کی واش جو ہے بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے اس کے سٹکر جو ہے یہ بیک پہ ابھی تک لگا ہوا ہے جی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ذرا مزید اس کو پلیئر کر دوں گا یہ دیکھیں جی اس کا سٹکر جو ہے اب تک اس کے اوپر لگا ہوا ہے بیک اس کی ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں کوئی سکریچز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے واش ہیوی بھی ہے اور پریزنٹیبل بھی ہے اب اس کے ڈائل سائز کو دیکھیں جی تو وائٹ کلرز کا ڈائل سائز کلر ہے جی اور اس میں رومن ڈیجٹس کا بھی یوز کیا ہے اور نومرک ڈیجٹس بھی یوز کیا ہے کلنڈر میں یہ ڈیٹ کی فیسیڈیٹی آویلیبال ہے جی ٹھیک ہے جی اور واش کہ اگر یہ دیکھیں گے یہاں پہ سٹونز بھی اس کی کمپلیٹ ہیں جی اس کو اب ہم رسٹ پہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح لگے گی یہ رسٹ پہ کچھ اس طریقے کا آپ کو لک دے گی جو کہ کافی پریزنٹیبل ہے جی اچھا بھی لگتا ہے اور مطلب فیل بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھی ہیوی واش جو ہے اس کی فیل دیتی ہے آپ کو اور سٹائل بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پرائیسیز کی ساتھ ساتھ منشن ہوتی جاری ہے ویب سائٹ پہ اس کی تمام پکچرز اپ ڈیٹ ہیں اور اس کی پرائیسیز اور اس کی ڈسکرپشن سب کچھ ویب سائٹ پہ آویلیبال ہے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھنے یہ پریس کیا اس کے بعد جناب یہ واش جو ہے یہ سیکو کی پیپسی ڈائل کے ساتھ ہے جی بہت ہی ریئر ڈائل ہے یہ بہت ہی کم ملتا ہے اور یہ واج بھی جو ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے اگر ڈائل سائز کی بات کریں تو تھرٹی سکس ایم ایم اس کا ڈائل سائز ہے آٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ ہے سیکو کی اپنی آٹومیٹک مومنٹ اس کے ساتھ کلینڈر میں ڈیوڈ ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبال ہے ڈائل میں آپ کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے جی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ڈائل جو اپنی ہنڈر پرسنٹ کنڈیشن میں ہے اس کی جو نیرلز ہیں وہ بھی دیکھیں کہ جی وہ بھی اپنی اورجنل کنڈیشن میں ہیں یہ اس کی بیک ہے جی یہ بیک آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بیک تمام انفارمیشن اس کی بیک پر انسرٹ ہے اس کو اب رسٹ اپ بھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا لک دے گی تو یہ رسٹ پر ڈالیں تو کچھ اس طریقے کا اچھا لک ہے جی بہت یونیک لک ہے یونیک واش ہے اور یونیک اس کا جو ہے یہ ڈائل ہے اور پرائیسی بھی اس کی ساتھ ساتھ منشن ہوتی جاری ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سیکو کا گرینڈنگ کی گئی ہے یہ واجو ہے جی یہ ٹیٹس کی سویس واش ہے گزر ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ ٹیٹس کی سویس واش ہے ونٹیج واشز میں یہ آتی ہے ڈائل اس کا بہت ہی یونیک ہے جی اور کلر بھی آپ اس کا دیکھیں تو یہ ریڈ کلر میں ہے ڈائل اس کا اور لائننگ سیرف لائننگ کے ساتھ ہے جی کلینڈر میں ڈیوڈ ڈیڈ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے سویس میڈ ہے جی میں اس کو مزید فوکس کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسانی کے ساتھ اس میں نظر آئے جی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر بیزل جو ہے وہ شائن میں اور باقی جو اس کا کیس ہے وہ میٹ میں یہ دیکھیں جی ہنڈر پسنٹ ڈائل اس کا یہ آپ کو نظر آئے ہوگا ٹھیک ہے یہ بیک پیس کی تمام انفارمیشن ہے جی یہ آٹومیٹک انتبولک تمام انفارمیشن اس پہ انسرٹ ہے ٹھیک ہے آہ واج جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہے اس کو رسٹ پہ ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت لک پروائیڈ کرتی ہے یہ واج اچھی گریپ ایس کی اور ڈیسنٹ لک ہے جی اور پرائس بھی اس کی ساتھ ساتھ آپ کو منشن ہوتی جاری ہے سکرین کو پر ٹھیک ہے جی جناب یہ سیکو کی واج بہت ہی خوبصورت ڈائل کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریئر ڈائل ہے کیونک ڈائل کا کلر جو ہے وہ بہت ہی ریئر اور بہت یونیک ہے کمبینیشن بھی بہت خوبصورت دی گئی ہے گولڈن جو ہے یہ اس کے اندر رنگ ہے رنگ کے ساتھ یہ اندر جو ہے جی لائٹ براؤنش یا گولڈن براؤن کی کمبینیشن کا یہ کلر ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لکھ پروائیڈ کرتا ہے کلنڈر میں ڈیو ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلی بل ہے آٹومیٹک مومنٹ سیکو کی اپنی ہے پالشز کی بہت نیٹ اینڈ کرین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرچز وغیرہ اس پہ نہیں ہے یہ اس کی بیک ہے یہ میں آپ کو بیک ذرا مزید کلیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو نزائے گی یہ سکس تری زیرو نائن کی مومنٹ ہے کیلیبر یوز کیا گیا ہے چین جو ہے اپنے اوریجنل کنڈیشن میں ہے جنات اس کو ابھی ہم ریسٹ پہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ریسٹ پہ کیسی لگی گی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا لکھ دیتی ہے آپ اس کو روٹین میں یوز کر سکتے ہیں فارمل انفارمل کیونکہ سٹینلیس ٹیل میں اس کو آپ تھوڑا سا کسی بھی کلوت کے ساتھ اس کو ہلکا سا رب کریں گی تو اس کی شائن میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری واؤچ ہے اور اس کی مومنٹ بھی بہت اچھی اور اس کی جو پاور ریزرو ہیں وہ بھی بہت بیسٹ ہے اور پرائس سے آپ کو ساتھ ساتھ منشن ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی جناب یہ واؤچ جو ہے یہ سی کو فائیو ایکٹرز کی واؤچ ہے ایکٹرز سیریز میں واؤچ جو ہے کافی نیٹ اینڈ کلین ہے ٹھیک ہے جی ڈائل سائز کی بات کریں تو وید کیس جو ہے یہ فوٹی ایم ایم بند رہا ہے کلینڈر میں ڈیو ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے آپ یہ دیکھیں کہ سٹیگنٹ ہے لیکن اس کو ہلکا سا ہم اگر جرگ دیتے ہیں تو اس کی مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے واؤچ ہنڈر پرسنٹ اپنی ورکنگ کنڈیشن میں ڈائل سائز کی بات کریں تو لائٹ سلور کلر کا جو ہے اس کا ڈائل کلر ہے اور انرلاغ نان نومرک ڈیجٹ میں ہے اس کی کمپلیٹ سٹین ایس ٹیل میں ہے کیس اس کا اب یہ اس کی بیک آپ دیکھ سکتے ہیں ساری انفارمیشن اس پر انسرٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو مزید فوکس کر دیتا ہوں یہ سیون زیرو ون نائن کی کیلیبر مومنٹ اس سے استعمال کی گئی ہے وارٹر ریزسٹ ہے یہ سارے اس کی برینڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام انفارمیشن اس کی انسرٹ ہے یہ فوکس کرنے کا مقصد تھا کہ آپ اس کی تمام کیس کو دیکھنے کی کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ڈائل اس کا کتنا خوبصورت ڈائل ہے جی اور کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے ٹھیک ہے جی پرائس اس کی ساتھ ساتھ منشن ہوتی جاری ہے اس کو ذرا ریسٹ پہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کیسے لگی کہ تو ریسٹ پہ اچھی گرپ ہے اس کی فائیو ایکٹر سیریز کی ہم نے بہت سی واچز بیچی ہیں اور اس ڈیزائن میں اور اس کیلیبر میں ہم نے کافی واچز بیچی ہیں اور لوگوں نے بہت اپریشیئٹ کی ہیں اور اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ بڑھتی ہی گئی ہے اب جناب سیکو کلاسک میں ایک کلاسک موڈل اور کافی اچھا لوگ ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چین کتنا بریسٹڈ ڈبل پالش میں میٹ اور شین دونوں کی کمبینیشن کے ساتھ ہے ڈائل اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جی یہ ہے میں اس کو مزید فوکس کرتا ہوں آپ کو نظر آئے گا جی یہ دیکھیں جی نیٹ اور کلین ڈائل ہے کنینڈر میں ڈیو ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے کوئی سکریچ اس کے اوپر نہیں ہے جی بریسٹڈ اپنا اوریجنل اچھی کنڈیشن میں یہ بیک آپ دیکھ لکھ سکتے ہیں سیون ایس چھبیس کی مومنٹ کے ساتھ ہے یہ چین اس کا نمبر اس کے اوپر منشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مومنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فین کتنا فاسٹی موف کر رہا ہے نیٹ اور کلین ہے ہنڈر پرسن اپنی اوریجنل کنڈیشن میں اور پرائس بھی اس کی کافی رزنبال ہے جو ہم نے آپ کے لئے منشن کی ہے واج بہت ہی خوبصورت ہے اس کی پولشنگ بھی اچھی ہے یہ دیکھیں رز پہ کر کے کچھ اس طریقے کا لک پروائی بہت ڈیسنٹ لک ہے اس کا کیونکہ ڈائل کلر بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ تمام ریڈیم کوٹڈ ہیں اس کا ریڈیم جو ہے نا ڈارک میں آپ کو بہت ہی پیارا لگے گا تو اچھی وہ کمبینیشن بن جاتی ہے پرائس ساتھ ساتھ منشن ہوتی جا رہی ہے آپ یہ واج جو ہے یہ دیکھیں اس کو میں ذرا سا ونٹیج واج ہے ڈائیمیٹک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈائل کتنا نیٹ اور کلین ہے بلیک کلر میں ڈائل ہے وائٹ کی کمبینیشن دی گئی ہے نیڈلز کے ساتھ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبرنگ جو ہے بھی یہ بھی وائٹ کلر میں دی گئی ہیں کلینڈر میں ڈیو ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے ہم ذرا اس کی کلینڈر کو ویزیبل کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں اس کا کلینڈر ڈیویلپ کیا گیا ہے یہاں ہی اس کے ساتھ سیکو کی برینڈنگ بھی کی گئی ہے ٹھیک ہے نا جی تو بہت اچھا لکھ دے رہا ہے ونٹیج ہے اور یہ دیکھیں ڈائمنڈ کٹ گلاس اس کو پر لگا ہوئے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ڈائمنڈ کٹ گلاس ہے کیس جو ہے یہ میٹ فینشنگ میں ہے کمپلیٹ سٹینل سٹیر میں ہے گلاس اس کا بہت خوبصورت ہے جی اور اچھی لکھ پروائیڈ کرتے ہیں جب آپ اس کو رسٹ کرتے ہیں ونٹیج میں یہ ڈائر شاک اس کنڈیشن میں بہت بہت ریئر ہے جی یہ اس کی بیک ہے جی میں بیک پہ اس کی مومنٹ کو بھی آپ کو منشن کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں سیون ڈبل ڈیرو سکس کی کیلیبر اس میں یوز کیا گیا جی بہت پیاری واش ہے یہ ہر طرف سے آپ کو نظر آ رہی ہے آفٹر مارکیٹ اس میں لیڈر سٹیپ انسٹال کیا گیا ہے اور اب اس کو ہم رسٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی رسٹ پہ یہ کیسی لگے گی تو یہ کچھ اس طریقے کا لوک آپ کو دے گی جو کہ بہت خوبصورت لوک ہے کیونکہ ریئر واش ہے تو آئی کیچنگ جو ہے اس کی وہ ہے کنڈیشن ہے جی ٹھیک ہے لاسٹ میں جناب سیکو فائیو ایکٹرز کی ایسے سیریز ایسے سیریز کی واش ہے اور یہ واش بھی بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈائل ہنڈر پرسن جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہے جناب کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے کلینڈر میں ڈیو ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے اور اگر ہم اس کی ڈائل سائز ویڈ کیس کی بات کریں تو یہ فوٹی ایم ایم بنتا ہے یہ بیک ہے اس کی یہ بیک آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ سکس من زیرو سکس کی جو ہے اس میں کلیبر مشین یوز کی گئی ہے کلیبر اس کا بہت سٹرونگ ہے اور جس کی وجہ اس کی مومنٹ بھی ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہے اب یہ دیکھیں اگر اس ٹک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا پوش دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی مومنٹ سٹارٹ ہو گئی بہت پیاری واش ہے جی اچھی کنڈیشن میں اس کو ہم ریسٹ اپ کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا لک پروائیٹ کرتی ہے یہ دیکھیں جی اچھی پریزنٹیبل واش ہے پرائیسیز کی ساتھ ساتھ منشن ہوتی جاری ہے ویورز آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی واش لینی ہے تو آپ ہمارے ویڈسیپ نمبر پہ ڈاریک ہم سے رابطہ کریں یا آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا فیڈبیک ہمیں ضرور بھیجئے گا اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سروس اویل کرنی ہوتا آپ ہمارے ویڈسیپ نمبر پہ ہم سے ڈاریک رابطہ کر سکتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھئے انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ